اسلام علیکم لاہور موٹرز میں اپنے سبی بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں امید ہے کہ میری سبی بھائی ایک خیاریت سے ہوں گے جس طرح پہلے میں آپ کو پرانی گاڑییں دکھاتا ہوں پرانی گاڑییں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں آج بھی آپ کو میں ہونڈا سیٹی دکھاؤں گا ہونڈا سیٹی اولڈ موڈلز تو نہیں ہے یہ تو میرے بھائی کچھ لوگوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ہونڈا سیٹی اولڈ موڈلز دکھائیں 2006 سیون وغیرہ تو یہ سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھ سے ہونڈا وغیرہ کی ڈیمانڈ کی تھی سیٹی دو ہزار چھے یا سات موڈل کے لیے تو گاڑی پسند کر لیں انشاءاللہ ریٹ میں کمی کر دوں گا میں اگر گاڑی آپ کو پسند ہو تو آپ میرے شورم پہ وزٹ کر سکتے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ اور کنٹیکٹ نمبر آپ کو ویڈیو کے انڈ میں مل جائے گا تو چلیے شروع کرتا ہوں میں اس گاڑی کی ڈیٹیلز دیتا ہوں آپ کو ایچ ایڈ ایوری تنگ اس گاڑی کی میں آپ کو ڈسکرائب کر دوں گا ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی بھی کنفیویا نہ رہے اگر آپ میرا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تاکہ میرے نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو یہ ہے جناب ہونڈا سیٹی دو ہزار سات موڈل ہے جناب ہونڈا سیٹی دو ہزار سات موڈل ریجسٹریشن کے حوالے سے میں اس کی ساری ڈیٹیلز بتا دوں گا ڈاکومنٹس کے حوالے سے اس کی ساری ڈیٹیلز بتا دوں گا تو چلیے میں شروع کرتا ہوں اس کے کلر کی طرف سے تو میرے بھائی یہ جو آپ کو سائیڈز نظر آ رہی ہیں یہ اس کی شوڑ ہے یہ ڈگگی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل اوریجنل پینٹ میں موجود ہے ٹوٹل اوریجنل کلر ہے اس گاڑی کا جناب ڈگگی روف اور پلرز بونٹ اپنے جینین کلر میں موجود ہے یہ جو آپ کو میں سائیڈز دکھا رہا ہوں یہ سائیڈز شوڑ ہیں میرے بھائی اب آپ کو میں نے کلیرلی بتا دیا ہے کہ سائیڈز اس گاڑی کی شوڑ ہے بونٹ ڈگگی پلرز یہ سب چیزیں اپنی جینین کنڈیشن میں جینین پینٹ میں موجود ہے باقی دروازے وغیرہ اس کے شوڑ ہیں کچھ ٹچنگز کی وجہ سے شوڑ کروائے گئے ہیں تو میرے بھائی کلر کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی طرف اس گاڑی کی ریجسٹریشن کی طرف تو میرے بھائی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے دو ہزار سات موڈل ہے دو ہزار سات میں کراچی سے یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے دو ہزار سات موڈل ہے کراچی سے گاڑی ریجسٹرڈ ہے تو ڈاکومنٹس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کچھ میرے بھائی کراچی نمبر دے کے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی کراچی نمبر سیل نہیں ہوتا یا مارکٹ نہیں ہے تو ایسا میرے بھائی کچھ نہیں ہے گاڑی کی کنڈیشن اچھی ہو اوریجنل فائلز اویلیبل ہوں تو نمبر سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں کلیر ڈاکومنٹس ہیں ڈاکومنٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین ڈاکومنٹس ہیں یہ میں آپ کو گاڑی کا انٹیریئر وزٹ کروا رہا ہوں بلکل نیٹ اینڈ کلین پوشش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے اس کے اندر آپ کو انڈرویڈ پینل LCD انسٹالڈ ملے گی ہیوی ساؤنڈ سسٹم اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہے اوکس یو ایس بی کیبل اس گاڑی کے اندر آپ کو انسٹالڈ ملے گی تو میرے بھائی یہ لیدر سیٹ کورز اس گاڑی میں انسٹالڈ کروایا گئے ہیں ابھی کچھ ہی دن پہلے کارپٹ میٹنگز وغیرہ اس گاڑی میں بلکل نیو ہے تو چلیے آپ کو دکھاتا ہوں فرنٹ میں اس گاڑی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی آویلیبل ہے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے تو بات کر رہا تھا میں اس گاڑی کی سپیسیفکیشنز کے لحاظ سے تو میرے بھائی اس گاڑی میں آپ کو ایسی انسٹالڈ ملے گا ایسی چل ہے بلکل ایسی میں کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے ہیٹر اس گاڑی کا ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہے بونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اوریجنل کلر ہے اوریجنل کلر میں ہے کہیں بھی زنگ نہیں لگا انجن روم جسے آپ لوگ گھوڑا کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل اوریجنل کلر میں ہے انجن کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اس گاڑی کا انجن اویلیبل ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ اس گاڑی کا انجن اوکے ہے سسپینشن کے لحاظ سے میں بات کروں تو ایٹی پرسنٹ اس گاڑی کی سسپینشنز بلکل ایکوریٹ ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو کہ میرے بھائی جو کریدے گا اس کو کروانے پڑیں گے یوکو ہاما کے اس گاڑی میں نیو ٹائرز انسٹال کروائے گئے ہیں تو میں بتاتا چلوں میرے بھائی مکینیکلی انجن کے لحاظ سے اس گاڑی میں کوئی بھی کام نہیں ہے انجن کے حوالے سے یہ گاڑی ہنڈرٹ پرسنٹ فٹ ہے مکینیکلی گاڑی فٹ ہے سسپینشن کے لحاظ سے کچھ تھوڑا سا کام ہے جو آپ کو اس گاڑی میں کروانا پڑے گا تو میرے بھائی باقی گاڑی نیٹ اینڈ کلین ہے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے تو بات کر رہا تھا ہم اس کے سپیسیفکیشن کے لحاظ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس گاڑی کے ٹائرز نیو ہے یہ جو آپ کو ریمز نظر آ رہے ہیں یہ 2019 اور 20 موڈلز سیٹی میں جو آئے ہیں وہ اس گاڑی میں انسٹال کروائے گئے ہیں باقی گاڑی بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے فیملی یوز میں یہ گاڑی تھی جس میرے بھائی نے فیملی یوز کے لیے ہی لینی ہو وہ اس گاڑی کو خرید سکتا ہے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے ٹائرز کی کنڈیشن ریمز کی کنڈیشن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یوکو ہاما کے ٹائرز ہیں بلکل نیو کنڈیشن ہے ایٹی پرسنٹ بلکل ایٹی پرسنٹ اس گاڑی کے سسپنشن ہو کے ہے تو کرتا ہوں اب میں بات اس کی ڈیمانڈ کے لحاظ سے تو میرے بھائی موڈلز کے لحاظ سے ڈیمانڈ نہیں دیکھی جاتی کچھ میرے بھائی موڈلز کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کچھ کنڈیشن وائز دیکھتے ہیں تو میرے بھائی کنڈیشن آپ کو میں نے دکھا دی ہے بلکل نیٹ اینڈ کلین گاڑی ہے ڈیمانڈ کے حوالے سے جو اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ دس لاکھ پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے دس لاکھ پچاس ہزار روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے جو کہ انشاءاللہ وقت پر کم کی جائے گی جس میرے بھائی کو یہ گاڑی پسند ہو وہ میرے شو روم پر وزٹ کر سکتا ہے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے 0344 5886227 یہ میرا نمبر ہے آپ اس نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا شو روم وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی اچھی گاڑی کریدنا چاہتے ہیں آپ میرے اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی گاڑی میں لے کر دوں گا